بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا اللہ دوستو امید کروں آپ سے جس طرح کہ آج ایک نیا بندہ ہے وہ ازاد ویزا کے بارے میں سوچ رہا ہے میں جا کر سعودی ریبیہ میں کوئی ساوی جو مرضی اپنی مرضی سے کام کر سکوں میں ازاد بھی دلنے چاہتا ہوں اور پہلے بار سعودی ریبیہ میں آ رہا ہوں یہ آپ کی سوچ نہیں ہماری سوچ جو آنے والے ہیں جو آئے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے سعودی ریبیہ سے چلے جا چکے ہیں ہمارے بھائی چاہے وہ انڈین ہے چاہے پاکستان ہے چاہے وہ ہنگلہ دیش ہے کسی بھی کنٹری سے اس کا تعلق ہے اس کی یہی سوچ ہوتی ہے میں ازاد ویزا لوں اور اپنے مرضی سے جو مرضی جا کے کام کروں کیا ایسا ممکن ہے نہیں یہ قانون کی خلاورتی ہے یہ تو میں مال لیتا ہوں کئی لوگ کر رہے ہیں چھے منہ ہو چکے سال ہو چکے دس سال ہو چکے اگر بھائی جان وہ پکڑے جاتے ہیں کفیل سے علیدہ کام کرتے ہوئے تو بھائی جان ان کو پکڑا جاتا ہے اور ڈپورٹ کہہ جاتا ہے اور لائف ٹیم بین کہہ جاتا ہے آپ پہلی بار آ رہے ہیں سعودی ریبیہ میں آپ کے پاس سب سے پہلے تو میں یہ بات کو کہتا ہے چلو میرے پیارے بھائی آپ کے پاس ہنر ہونا بہت ضروری ہے آپ کے پاس ہنر ہوگا میرے پیارے بھائی تو آپ سعودی ریبیہ میں موسٹ ویلکم اسی وقت آج ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل ہو چکا ہوں میں خود خود اتماد ہو چکا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور میں سعودی ریبیہ میں اس ویزا پر چلا جاؤں جو آپ کام جانتے ہیں اسی کام کے مطابق ویزا لیجئے باقی آپ کی کیا سوچ ہے میں نہیں کر جاتا میری صرف باتیں ہوں گی آپ کے پیسے لگیں گے سات آٹھ لاکھ روپے پاکستان میں دیں گے اس کے بعد سات آٹھ لاکھ روپے آپ کا یہاں پر اکامے کا لگ جائے گا جو ویزے کی اکامہ ہوتا ہے پہلے سال کا وہ ایک سال کا لگوا تھے دس ہزار ریال ہوتا ہے تو ایک دن گزرنے میں ٹائم نہیں لگتا ایک مہینہ میں گزرتے ٹائم نہیں لگتا تو ازاد ویزے کے چکر میں پڑھیں گے تو میرے پائی آپ کافی دن یہاں پر ضائع ہوں گے لیٹ کے روم میں بیٹھے ہوئے ادروائز آپ دیکھیں اس کفیل کا ویزا دیکھیں جس بھی آپ آدمی سے ویزا لینے چاہتے ہیں یا کسی ایجنٹ سے یا کسی ٹیول جنسی نے اس سے ویزا لینے سے پہلے یہ آپ بات کنفرم میرے پیارے بھائی ضرور کریں شاید میری باتیں آپ کو بری لگے میں اسکلی اور مادرے چاہوں گا لیکن میں سچ میں حقیقت میں کہوں آپ کا ایک ریال بھی ضائع نہیں ہوگا آپ کا یہ میرا مشورہ ٹھیک ہے باقی آپ کی مردی آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں تو باقی میرے پیرے بھائی آپ اس سعودی کا ویزا لی رہی اس آدمی سے بات کریں کہ بھائی مجھے اس سعودی کا ویزا چاہیے جس کے پاس کام ہو میں اسی سعودی کے پاس جا کر کام کرنا چاہتا ہوں جس کا میں ویزا لے رہا ہوں یا کمپنی کا ویزا لینے ایک تو ویزا سستہ مل جاتا ہے آپ کو پریشانی کا سامنے نہیں کرنا پڑتا آپ سوچتے ہیں کہ میں آزاد بھی دالوں اور پیسے بھی آپ کو وہاں پر زیادہ دینے پڑیں گے اور آپ کو کام بھی خود ہی دوننا پڑے گا صبح شام آپ کو ٹینشن نے آج کام کر لیا تو صبح کے لئے کام نہیں ہے اس کے لئے پریشانی کا سامنے کرنا پڑتا ہے اور پولیس بھی چیکنگ کرتی ہے چیکنگ زیادہ سختی ہوتی ہے تو بھائی جن ازاد والے جو بھی ہو ان کا ویزا کوئی بھی ہو کام کیا کر رہے ہیں تو بھائی جن نہیں دیکھا جاتا کیونکہ وہ کفیل سے علایدہ کام کرتا کفیل کے ساتھ علایدہ کام کرنا ہے پر ممنوع ہے سعودی ریبی میں کفیل سے علایدہ کام نہیں کر سکتی جو بھی آتا ہے کفیل کے ساتھ ہی کام کرنا ہوتا ہے جو علایدہ کام کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں کسی وقت ہی پکڑا جاتا ہے تو وہ بھی دیتا ہے کچھ ایسے کہیں گے یہاں میرا تو اتنے سال ہوگے کر رہے ہیں تو بھائی جن ان کا نصیب اپنا ہے آپ کو اکر احتیدار دوست بھائی گاؤں وارا کوئی بھی کر رہا ہے تو اس کا اپنا نصیب ہے لیکن جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو بھائی جن اس کو لائف ٹیم بین کر دی رہتا ہے لیکن لائف ٹیم سے بچنا چاہیے بس میرے پیارے بھائی باقی آپ کی کیا سوچ ہے میں نہیں جانتا اگر چینل پر نئی ہے تو چینل کو درودھ سسکرائب کریں جتنے ہمارے بیبرد ہمارے چینل اوپر دیکھتے ہیں تو بھائی جن آپ اتنے سسکرائب کرے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی ہم مزید انفرمیشن کے لیے ویڈیو آپ کے ساتھ اچھی سچی بننے کی کوشش کریں گے آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کے ساتھ گوبتا ہے اگر کوئی بھی آپ انفرمیشن جاننے چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کریں میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں سمجھیں گے میرے پیارے بھائی نئی سمجھیں تو میں اس کے لیے تابعہ دار ہوں مزید مجھے کمنٹ کریں اس کے لیے میں حاضر ہوں کیوں حاضر ہوں آپ نے پیسے دینے ہیں میری صرف باتیں ہیں میں نے انفرمیشن آپ کو دینے ہیں میں جو دیکھتا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو آپ کے لاکھوں روپے لگ رہے ہیں ذرا سوچ شامل کے لگائیے گا اس کے ساتھ مجھے دادت اگلی ویڈیو تکرناہ حافظ